اسلام علیکم فائنلی شاہد افریدی کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے یا منگنی کے حوالے سے جو خبریں وائرل تھیں اس کے اوپر شاہد افریدی کا اپنا ایک انٹرویو اپنا ایک ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے اس سے پہلے شاہد افریدی نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کی منگنی شاہین شاہ افریدی جو کہ پاکستان کے فاسٹ بولر ہے نوجوان ان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں یہ تب نہیں کنفرم کیا تھا کہ ان کی منگنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن چونکہ شاہد افریدی پاکستان کے ایک سوپر ڈوپر سٹار ہے بلکہ پاکستان نہیں ہندوستان بلکہ شاہد ساؤد ایشیا یا پھر آپ دیکھتے ہیں لندن یوکے کے اندر آسٹیلیا میں جا جا پر کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں پر شاہد افریدی سٹار ہے ہر جگہ تو انہوں نے چھکے چڑھائے ہوئے تو اس سے تو بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اپنے انٹرویو میں اس حوالے سے اپ کلیر کر دیا کہ ان کی بیٹی کی منگنی شاہن شاہ افریدی کے ساتھ ہونے جا رہی ہے یا نہیں ہونے جا رہی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ شاہد افریدی اکثر اپنے کانٹروورشل بیانات کے ساتھ مشہور ہوتے رہتے ہیں ایک دو مرتبہ پہلے بھی انہوں نے امران خان کے اوپر پرائیم منسٹر امران خان کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ شو کروانے کی کوشش کی کہ جناب آپ کوئی اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں آپ کوئی اتنے بڑے سیاستدان نہیں جتنا آپ خود کو کچھ سمجھتے ہیں سنا بچہ کو انہوں نے آج ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے پھر سے امران خان کے اوپر تنقید کی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب آپ اپنے کاموں پر توجہ دے آپ اپنے فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر توجہ دے بجائے اس کے کہ آپ نواز شریف کو اور آصف علی زرداری کو جیلوں میں ڈالیں یہ ایک بڑا بیان ہے ایک بڑی سیلیبرٹی ایک سپر ڈوپر سٹار کی جانب سے دیا گیا ہے جس کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اور عام لوگوں میں کہ شاید افریدی کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف یا پھر آصف علی زرداری یا پھر دونوں سے کوئی نہ کوئی فائدے حاصل کرتے رہے تھے ماضی میں لیکن اب شاید افریدی کو وہ فائدے وہ بینفٹس اس حکومت سے عمران خان کی حکومت سے نہیں مل رہے اس لیے وہ نرازگی میں آ کر عمران خان کے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہے یہ بڑا بیان ہے بڑے کرکیٹر کے جانب سے سابق کرکیٹر کے جانب سے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ جناب آپ چھوڑے آپ عاصف علی زرداری کو آپ نواز شریف کو کیا کرنا ان کو جیلوں میں ڈال کر آپ اپنا کام کریں اور ہم تین سال سے تبدیلی تبدیلی کا سنتے آ رہے ہیں نیا پاکستان کا سنتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں نیا پاکستان ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا تو ایک بڑا کانٹروورشل بیانتہ اور بڑی تنقید تھی اس کی وجہ سے شاید افریدی کی جو آڈینس ہے اپنے جو فین فالوئنگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے جو پی ٹی آئی کی جو فین فالوئرز ہیں وہ ان کے اوپر تنقید کریں کہ بھائی تمہارا کام ہے کرکٹ کرنا کرکٹ کے حوالے سے بات کرو آ کر آپ کی کا کام ہے کہ آپ آ کر سیاست سیاستی لوگوں پر تنقید کرو پھر شاید افریدی اس سے پہلے وقتن فوقتن آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سیاست میں آنے کی طرف اشارے دیتے رہے شاید شاید افریدی سیاست میں آ بھی جائے لیکن ایسا نہیں کہ آتے سائے آئے اور وہ چھا جائے شاید شروع میں ان کو ایک سیٹ بھی لینا ان کے لئے مشکل ہو جائے اپنے علاقے کوہٹ سے یا کراچی کے کسی حلقے سے شاید وہ ایک آدھی سیٹ قومی اسمبلی کی یا پھر صوبائی اسمبلی کے نکال لیں لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ شاید افریدی اپنی حکومت بنا لیں گے اب ہم آتے اپنے ٹاپک کے اوپر کہ شاہین شاہ افریدی کے ساتھ شاہد افریدی کی بیٹی کی منگنی تیپ آ گئی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے انہوں نے اس انٹرویو میں کلیر نہیں کہا کہ ان کی منگنی تیپ آ گئی ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے افریدی قبیلے کے اندر آٹھ مزید قبیلے ہیں شاہین شاہ افریدی کے خاندان کا ہمارے خاندان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا البتہ شاہین شاہ افریدی کے والد اور ان کے جو بڑے بھائی ہے وہ مجھ سے وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے اور ان کی کوشش تھی ان کی خواہش تھی کہ میری بیٹی کی منگنی ان کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے جس کے بعد ہم نے سوچ بچار کی اور اپنی بیٹی کی منگنی آفیشلی ان کے ساتھ کر دیا ہے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ابھی ہماری بیٹی کی شادی کا ارادہ کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تعلیم مکمل کرنی ہے اور تعلیم اب پاکستان میں مکمل کریں گی یا پھر یوکے کے اندر یہ بھی ابھی فیصلہ کرنا باقی ہے اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ وہ فیشن ڈیزائننگ کا ایک کورس یا ڈپلوما بھی ساتھ میں کر رہی ہے تو یہ جو ایڈوکیشن اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی وہ شاہین شاہ کی عمر بھی ابھی اتنی نہیں ہے 22 سال کا انہوں جوان ہے تو شاہین شاہ بھی جب 25-26 سال اس کی ایج ہو جائے گی اور اس طرح سے یہاں پر شاہد افریدی کی جو بیٹی ہے ان کی ایڈوکیشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد دونوں کی شادی افشلی کرا دی جائے گی تو یہ بڑی خبر تھی اس حوالے سے بڑی کانٹروورسی تھی آپ کے سامنے رکھی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات